موسیقی اسلامی کم ناظرین اور حاضرین امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے بائر ہرمیڈس کی لیکچر کی سیز ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے اور آج ہم جس سیز پر آپ کو لیکچر دیں گے وہ ہے ایکسپیسی بہت سے سٹوڈنٹ جن کی امفل یا پی ایڈی دگری ہے وہ اس سے اویر ہوں گے کہ ایکسپیسی کیا ہے تو ایکسپیسی میں آپ کو تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل بتا دوں ایکسپیسی کم فرام ایکسپریشن تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جتنے بھی پہلے چار لیکچر دیئے آپ کو سارے سارے نکلوٹائٹ کے اوپر تھے اب ہم شفٹ ہو رہے ہیں نکلوٹائٹ سے پروٹین کے اوپر اور یہ جو سٹپ ہے ایکسپیسی والا ایکسپیسی کے پاس جو ٹولز ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں آپ کو آگے رسج کرنے کے لیے تو اس کے جو ڈیفرنٹ ٹولز ہیں لیکن ہم جس کو ڈسکس کریں گے اپنے جو اس لیکچر کی سیری جو سٹارٹ کی ہے اس کے پارٹ ٹو میں وہ ہے ٹرانسلیٹر کہ کس طریقے سے جو ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں نکلوٹائٹ کو اندھی فارما پروٹین بہت سے سٹوڈنٹ جو ہے ویری ویل اویر ہوں گے سینٹر ڈرگما ہمالکوے بیولوجی سے جس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ڈی ای نی سے جو آر این اے کا سفر ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانسکرپشن اور آر این اے سے جو پروٹین کا جو جننی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانسلیشن تو جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کا یعنی کہ آر این اے سے یا ایم آر این اے سے جو پروٹین بنتی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ یہ ایکسپیسی کا سارا جو ٹرانسلیٹر ٹور ہے اس کے اوپر ہم سارا ڈسکیشن کریں گے لیکن اس سے پہلے جو ہے جو آج کا پہلا اس کا جو پارٹ ہوگا اس میں آپ کو بتائیں گے کہ ایکسپیسی ہے کیا اس کے ہوم پیج کی اوپر کون کون سے ٹولز اویلیبل ہیں اور پھر ایکسپیسی جو ہے کیونکہ جو جین سے پروٹین میں کنورٹ کرنا ہے یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل کام ہے اور موسٹی سٹوڈنٹ جو ہیں جو رسرچ کے سٹوڈنٹس ہیں یا جو بگنرز ہیں یا جن کو بائر فرام ایڈکس کی اتنی ہیلو ہائی نہیں ہے مالکر بولیج کی ہیلو ہائی نہیں ہے تو وہ یہاں آکے جو ہے وہ پھنس جاتے ہیں ان کو نہیں پتا چلتا کہ کون سی پروٹین یہ نہیں ہے کون سا آپریڈنگ فریم لینا ہے تو وہ ہم آپ کو جو ہے نا آج کے لیکچر میں بتائیں گے کہ کس طریقے سے جو ہم آپریڈنگ فریم چوز کریں گے اور کس طریقے سے اس کو سیلیکٹ کریں گے تو جو اس کا پارٹ ٹو ہوگا اس میں آپ کو ان ڈیٹیل بتائیں گے کہ جو ایکسپیسی کی پیج ہے جس ایک ٹرانسلیٹر ٹول ہے جو ہمارا آج کا لیکچر نمبر فائیو ہوگا وہ ٹرولی سولی جو ہے وہ ٹرانسلیٹر ٹول کی اوپر ہوگا تو اس میں بتائیں گے کہ ٹرانسلیٹر جو ٹول ہے اس کا جو اوٹ پوٹ پیج آئے گا ایکسپیسی کا اس میں جو اپن اینڈنگ فریمز ہیں یا وہاں جو پروٹین کا سیکنس ہے اس کو ہم کس طریقے سے لیں گے تو جی ناظرین جو ایکسپیسی کا ہوم پیج ہے وہ اور اس کا جو ٹرانسلیٹر پیج ہے یہ دونوں ہی ایمپورٹنڈ ہے اس لیے اس لیکچر کی دونوں پارٹس کو ضرور سنیے گا تاکہ آپ کو آگے آپ کی سچ میں فیدہ ہو اور آپ کو یہ پتا چلے کہ کون سچ جو سیکنس ہے اس کابل ہے جس کو ہم ایزے پروٹین لے سکتے ہیں اور فردہ اس پروٹین کے اوپر آپ اس کی سٹرکچر اس کے فنکشنل کرسکتے ہیں آج کا جو لیکچر ہے لیکچر نمبر فائیو جو ہے وہ ایکسپیسی کے اوپر ہے اور ایکسپیسی جو ہے وہ بائر فرمیٹس کے اگر سورس پورٹل ہے تو ایکسپیسی جو ہے ایکسپیسی کا ہمپیج کیا ہے ایکسپیسی کا ہمپیج کیا ہے اور سیکنڈ میں بتائیں گے کہ جو ٹرانسلیٹر ٹول اس کا کیسے وکنگ کرتا ہے کیونکہ بیسی ہی کیا تھا ہم بیسیگ بائر فرمیٹس ہے تو اس کے اب کو بیسیگ ٹول بتائیں گے اس کی ہمپیج کے ہم بات کریں تو یہ ایکسپیسی کا ہمپیج ہے اس کی جو ایکسپیسی ڈاٹ آر جی اور اس پیج کے اوپر دیکھیں تو اس کے اوپر different information available ہے لیکن اتنا complex نہیں ہے ابھی بہت simple ہے لیکن میں آپ کو simple سے complex طرف لے کے جاؤں گا تاکہ آپ کو understanding اچھی ہو اس پیسی جو ہے ایک ڈیٹا بیس نہیں ہے اس پیسی کو ٹول نہیں ہے اس پیسی جو ہے ایک پورٹل ہے اس کی ریزن کیا ہے کہ اس پیسی جو ہے وہ لنکڈ ہے ڈیفرن ڈیٹا بیس کے ساتھ اور ڈیفرن ڈیٹا بیس کے ساتھ اور ڈیفرن ڈیٹا بیس کے ساتھ وہاں سے جہاں سے آپ کوئی بھی ٹول جاؤ کلک کر سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں if you are the student of bio chemistry biotechnology یا مالک پر biology کے آپ student ہیں تو یہاں پہ دیکھیں left side پہ categories آ رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان تمام category میں سے اگر آپ کوئی بھی ٹول use کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ان کے اندر سارے tools available جیسے ساس پہلے پرٹیومکس ہے پھر جنومکس ہے پھر structure analysis ہے پھر system biology ہے پھر evolutionary biology ہے population genetics ہے transcriptomics ہے biophysics ہے imaging ہے then medicine chemistry ہے then glycomics ہے تو ان تمام میں سے گر آپ کی کوئی بھی چیز جو ہے آپ کی رسرچ جو ہے یا آپ کا جو article ہے یا آپ کی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ assignment ہے ان سے link کرتی ہے تو آپ اس کو کلک کریں تو آپ کو سارے اس کے ٹول جہا open کر دے گا ادرواہ یہاں پہ اس کے سیمبر definition لکھی ہوئی ہے اور آگے اس کی جو ہے کب یہ اشو ہوا اور کتنا کون کون سا ٹائم اس کے پر چال رہا ہے وہ سارے اس کے اوپر ڈیل آجائے گی اب آپ کلک کرتے ہیں صرف first one کو just چاہتے ہیں کہ آپ کو پتا چلے ٹولس کی اس کے اوپر آ دے ہیں جنومیز کو کلک کریں تو یہاں پہ دیکھیں نیچے جنومیز کے سارے یہاں پہ جو ہے وہ آپشنز آ گئے ہیں کہ جنومیگز کے اندر پروٹیومیز کے اندر سیکمنس کونٹسا ہوتا ہے پروٹیومیز کے ایکسپیرمنٹ کونٹس ہیں فنکشنلل اسیس کیسے پروٹین کیا جا سکتا ہے پروٹین کی موڈیفکیشنز کیا ہے سٹکچر کیا ہے پروٹین کا اور سیمیلیٹی یہ تمام کے تمام سب آپشنز آ چکے ہیں پرٹیومکس پہ اور اگر اس سیڈ پہ آجا مین پیج کے اوپر تو یہ سارے وہ ٹولز ہیں یا ان کے لنکس دیوں ہیں یہاں پہ جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں فار پرٹیومکس اوپر سے لے کرنے چاہے ہیں الفابیٹیکلی آرڈر میں ہے یعنی کہ آپ شروع میں اگر اے ہے تو آہر پی آ کے پاس زی ہوگا یہ سارے سارے ٹول جوہ زیت تک آویلیبل ہیں اور اسی طریقے سے اگر آپ کوئی بھی سرچ ہے وہ پرٹین سے لیٹڈ نہیں ہے جنومکس سے لیٹڈ ہے تو آپ جنومکس کو بھی کلک کر سکتے ہیں فردر اگر زوم ان کرنا چاہے ہیں آپ یہاں پہ سارے ٹولز ہیں سارے پرٹیومکس میں ان تمام چیزوں کی ہیں آپ صرف پرٹین کے سٹکچر نیرسز کرنا چاہے ہیں تو اس کو کلک کریں تو صرف جو ٹول آپ کے سامنے یہاں پہ شو ہوں گے اس پیج کی اوپر وہ صرف اس کے پرٹین کے سٹکچر کی ہوں گے اور اسی طریقے سے اگر آپ ہم نیچے آیا جاتے ہیں جنومکس کی اوپر جنومکس کو جہاں پہ کلک کریں گے تو اس میں سارے جنومی کے سارے ٹولز یہاں پہ اپن ہو جائیں گے یہ سارے جنومکس کے سٹکچر ہیں ان میں ٹی کافی آپ کوئی بھی پرٹین جنوم کا سیکونس ہے اس کے انیلسز ہے اس کا بلاسٹ ہے کچھ بھی جنوم میں جو آ سکتا ہے وہ سارے سارے ٹولز کی آویلیبل ہے اور وہ کسی بھی ڈیٹا بیس سے ہوں کسی بھی پورٹلز ہی ہوں یا کسی بھی جو ہے وہ بڑی ڈیٹا بیس سے ہوں سارے سارے ٹولز یہاں پہ اویلیبل ہیں اس طریقے سے سسٹم بیالوجی اگر آپ لاسٹ تک جائیں تو سب کے ٹولز اس طریقے سے آگے اوپن ہوتے رہیں گے اور آج کا ہمارا ہوم پیج ہے جس پہ ہم نے لنک کرنا ہے اپنے نیکس لیکچر کے ساتھ جو کہ ہے جین کی ٹرانسلیشن پہ پروٹین بنانے کے لیے تو وہ ہمارے پاس آتا ہے پرٹیومکس میں پرٹیومکس کو جب ہم کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہ سارے پرٹیومکس ٹولز اپن ہوگئے ہیں الفائیٹیکلی جب ہم نیچے آئیں گے ٹی کے اوپر یعنی کہ ٹرانسلیٹر ہمیں چاہیے twenty-four. جب ہم ٹرانسلیٹر کی اوپر آئیں گے تو ٹی کے اوپر ہم آئیں تو وہاں پہ ہمیں ٹرانسلیٹر ملے گا تو یہ ٹی کی سیلسے ٹارڈ ہو چکی ہے اس میں ہم نیچے آتے جائیں تو ہمارے پر ٹی اور آر ٹرانسلیٹر جو ہے اس کے اوپر ہم آجنگی this is translator جب ہم اس ٹرانسلیٹر کو کلک کریں گے تو ہم جو پرٹین کے جو ہے جو نیکسٹ اس کا ہمارا اس لیکچر کا پار ٹو ہے ہم اس کے اوپر اس کو کانٹینو کر سکتے ہیں جس اس کو کلک کریں تو یہ ہمیں ڈریکٹلی دے جائے گا ٹرانسلیٹر کے اوپر جو ہم آپ کو نیکس ٹیکشن میں بتائیں گے کہ آپ اپنے جین کو پروٹین میں کرمیٹ کیسے کرتے ہیں اور وہ پروٹین آپ کے لئے کتنے پرپیکٹفل ہوتی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے آج کے دونوں لیکچر جو ہے وہ اچھے لگی ہوں گے اور آپ کی رسج میں ضرور یہ ہلپل ہوں گے لیکن اگر آپ کا کوئی بھی کوئی سجیشن ہے یا کوئی بھی پوائنٹ ایسا ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آیا تو آپ میرا چینل اس کا نام ہے ڈاکٹر محمد نوید اس کو سسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا تاکہ اگر اس کے اوپر کوئی بھی کیوری یا کوئی بھی کوئی کوئی سجیشن آئے گا تو وہ آپ کو اس کو وہاں سے میں رپلائی کر سکوں گا اور آپ مزید انڈرسٹیننی کر سکتے ہیں بائنٹ ایس کے ٹول کے ساتھ تینکیو ویری مچ